دنیشن ویڈیو چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کل کی کولز اور ٹپس کی کل کیا ہو سکتا ہے گروڈ آئل میں تو بات کریں گے پہلے آج کی کی آج کیا ہوا مارکٹ کے اندر اور کافی سارے انیلیسز کر کے ہم پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کی اب فیچر میں کیا ہو سکتا یعنی کی کل کے دن تو جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کل تو ہے فرائیڈے اور فرائیڈے جو ہمیشہ ہے مجھے سب سے برا دن لگتا ہے ٹریڈنگ کے پرپس کے لئے کیونکہ فرائیڈے کو ہمیشہ ہی مارکٹ وولٹائل اور بلکل سٹرینج بیہیو کرتی ہے تو دیکھئے گائیس سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے میں نے یہاں پر ایک ایے میں ایڈ کر دی ہے دو سو پچیس کی اور میں اس کی ہیلپ سے آپ لوگوں کو کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے اگر ہم مارکٹ کی بات کریں آج کی تو چلیے سب سے پہلے ہم آج کی بات کرتے ہیں مارکٹ میں کی آج کیا ہوا ہے تو اگر دیکھئے آج کی ہم بات کریں تو سب سے پہلے مارکٹ کے اندر یہ دیکھئے دو سو پچیس کی ہے بریک ہو چکی یہاں پر اور پرائیس جو ہے واپس یہاں پر جو ہے بھی لاسٹ کینڈل جو ایک گھنٹے کی اوپر کی طرف بنی تھی مگر دیکھئے آپ کو کچھ ایک چیز دکھاتا ہوں جو سٹرین چیز ہے دیکھئے مارکٹ کیسے بیہیو کر رہے پچھلے کچھ دن سے دیکھئے دن کی پہلی کینڈل جو بھی بنتی ہے پہلی کینڈل بنی اس کے بعد اس کا ریورس دریکشن میں ٹریڈ جاتی ہے پہلی کینڈل بنی ریڈ گرین ڈریکشن میں گئی یہاں پر پھر سے گرین بنی پھر سے ریڈ گئی اور آج پھر سے گرین بنی پھر سے ریڈ گئی مارکٹ پچھلے ایک ہفتے سے کیا کر رہی ہے دیکھئے پہلا دن دوسرا دن چوتھا دن اور پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اور کل پانچ ہوا تو میرے ساب سے یہ پورے ہفتے کا ٹرینڈ ہی ہے تو آپ کل کیا کر سکتے ہیں جو رسکی پلیٹس ہوں تو کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھئے میں بھگوان تو ہوں نہیں اور صرف چیزوں کو دیکھ کے انیلیسس کر سکتے ہیں دیکھئے پہلے دن کیا ہوا مارکٹ اوپن ہوئی گرین میں پورے دن ریڈ رہی چلیے آگلے دن ساتھ طریقوں کیا ہوا مارکٹ ریڈ پہ کھولی آگلے دن کیا ہوا پورا گرین گیا پہلی کینڈل کے بعد ایک گھنٹے کی بعد آگلے دن دیکھئے مارکٹ گرین میں گئی اور اس کے بعد گرین میں جاتا ہے اگلے دن پھر کیا ہوا ریورس دریکشن میں ریڈ گئی آج دیکھئے کیا ہوا گرین میں مارکٹ اوپن ہوئی اس کے بعد پورا دن ریڈ میں گیا تو وہی میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا جو ہفتہ تھا یعنی کی منڈے سے لے کر آج تک وہ سیم ٹرینڈ جو ہے وہ فولو ہوا ہے تو اگر اس ٹرینڈ کو ہم دیکھیں تو کل یعنی کی دس تاریخ کو جو بھی مارکٹ اوپن ہوگی اگر گرین میں ہو تو آپ اسی کینڈل کے کلوزنگ کے اوپر سیل کر دیجئے اور اگر سیل میں مارکٹ اوپن ہو یعنی کی گیپ داؤن میں اوپن ہو تو آپ بائے کی طرف کینڈل کلوزنگ ٹائم پہ یعنی کی نو بچ کے نائن ففٹی نائن کے اوپر آپ اس کو کر دیجئے کیا بائے تو یہ پورے ہفتے کا ہے کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ یا تو ہفتے ہفتے مارکٹ سیم بیہیویار رکھتی ہے تو اگر اس چیز کو دیکھیں ہم تو کل آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو کیجئے آپ اس طریقے صرف پیسہ کمائیے اب چلتے ہم چار گھنٹے کی کینڈل کی طرف تو چار گھنٹے کی کینڈل میں بھی میں آپ کو ایک سٹرینڈ چیز بتاتا ہوں دیکھیں جب سے مارکٹ نے کیا ہوا تھا نومبر میں تقریبا یہاں سے مارکٹ نے اپ ٹرینڈ پکڑنا چالو کیا تھا اب دیکھیں کتنی بار مارکٹ نے اس دو سو پچیس ایمائی کو ٹچ کیا یہاں پر ٹچ کیا دیکھیں یہاں پر ٹچ کیا مگر کوئی بھی نیچے پرٹیکلر کینڈل نہیں بنی جو نہ تو دو سو پچیس کو ٹچ کرے نہ یہ کسی کینڈل کو ٹچ کرے ایک بھی نہیں بنی یہ ٹچ کیا اگلی کینڈل ریڈ بن گئی پھر گرین بن کے اوپر پرائز چلی یہاں جائے اس کینڈل نے پرائز کو بریک کیا پر اگلی کینڈل کیا بن گئی گرین اور پرائز چلا گیا اوپر ہی آپ یہاں پر دیکھ لیجئے یہاں پر کیا ہوا اس کینڈل نے بریک کیا اگلی کینڈل کیا بنی گرین اب اگر اس کو دیکھیں تو اگر آپ پیچھے کے ٹرینڈ کو دیکھیں گے تو کبھی بھی ایک سنگل کینڈل جو ہے وہ گرین نہیں بن رہی ہے اور یہ چار گھنٹے کی کینڈل ہے سنگل نہیں بن رہی ہے تو اگر اس حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو یعنی کل کی مورنے کی کینڈل بھی گرین ہی بنے گی اگر اس حساب سے دیکھتے ہیں تو کل کی مورنے کی نو بجے کی کینڈل بھی گرین بننی چاہیے تو اب یہاں سے دو چیچے ہیں کہ یہ مارکٹ بائے کی طرف جاتی دکھ رہی ہے مجھے کل صوبے تک اور کل صوبے کے چار گھنٹے کی اگر مارکٹ گرین کی طرف اپن ہوتی ہے گرین کی طرف مارکٹ جاتی ہے اگر گرین کی طرف جاتی ہے تو یہاں سے مجھے دکھ رہا ہے کیونکہ یہاں سے مارکٹ کم سے کم جو ہے ساٹھ تک یعنی کی 42 آرام سے 60 to 70 مطلب پچپن سے لے کر مطلب آپ کہہ سکتے ہیں 55 to 70 کے بیچ میں مرے ایک حال سے مارکٹ کو ہے رکھنا چاہیے اور مطلب آپ یہاں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 سے لے کر ایک 70 تک کا area ہے جہاں پر price کو رکھنا چاہیے آج کے لئے اور مورننگ میں گرین کینڈل ہی open ہوگی میرے ساپ سے اور باقی تو کل فرائیڈے ہے بڑا سٹرینج رہتا ہے میں تو ہمیشہ وائڈ کرتا ہوں فرائیڈے کو کیونکہ بڑا ہی عجیب طریقے سے بیہیو کرتا ہے ابھی دیکھئے بات کرتے کرتے پانچ روپے بڑھ گئے ہیں تو وہی چیز ہے مجھے تو مارکٹ اوپر ڈائریکشن ہو جاتی ہو لگ رہی ہے تقریبا تقریبا پچاس روپے سے لے کر ستر روپے تک جاتے ہو دیکھ رہی ہے اور کل بھی مجھے لگ رہا ہے کیونکہ پیچھے کا جو ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو کبھی بھی ایک کینڈل گرین نہیں بنی ہے تو یہ ایک اور گرین بنے گی اور میرے کال سے دو فیر کے بعد مومنٹ لے گی ڈاؤن ورڈ مومنٹ لے گی تو یہی ہے اور تو انیلیسز کرنے کے لیے اس منا کچھ ہے نہیں کیونکہ یہی دکھ رہا ہے یہاں سے تو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں جو میں نے یہاں پر فائنڈ آؤٹ کیے اور یا جو مجھے پتا لگے بتا ہی دیا آپ کو اگر ایک دن کا چارٹ دیکھیں اس تو کافی نیچے تک آ چکا ہے اب وہی ہے یا تو کل مارکٹ وہی اوپن ہونے کے بعد دو فیر میں اگر لے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس دو سو پچیس کے ایمائے کو ٹچ کرے کہیں تک وہ کل اور سو روپے ٹوٹ کے وہ نیچے اس لیول کو آگے ٹچ کر دے واپس جہاں سے مارکٹ اٹھنا چال ہوئی تھی یہاں سے تقریبا تقریبا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے پر یہ تو مجھے دکھ رہا ہے کہ کل مارکٹ گیپ اپ اوپن ہوتی دکھ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کل دو فیر تک مارکٹ پوزیٹیو ہی رہے گی اور اس کے بعد جو ہے مارکٹ گرنا چال ہو ہوگی کیونکہ لوگوں کو بے وکوفی بنایا جائے سکتا ہے کہ مارکٹ واپس بائے کی طرف جا رہی ہے اور اس کے بعد گرنا چال ہو ہو دو فیر کے بعد تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تو تھینکیو سو مچ بے بے بے